اکتوبر کے آغاز پر بارشوں کی وجہ سے لاہور میں آلودگی کسی حد تک کم ہو رہی ہے تاہم اب سماغ میں پر پھیلانا شروع کر دیئے ہیں اور لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہونے لگا ہے ماہری نے محولیات خبردار کیا ہے کہ اکتوبر اور نیومبر میں موسم خوشک رہنے کی وجہ سے سماغ بڑھنے کے امکانات ہیں لاہور سے رپورٹ کریں گی امی فروا اکتوبر کا مہینہ لاہوریوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکا گزشتہ کئی برسوں سے اکتوبر شروع ہوتے ہی فضاء میں سموک چھا جاتی ہے اور یہ دنیا کا علودہ ترین شہر بن جاتا ہے ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں بھارت اور پاکستان میں فستوں کی باقیات کو آگ لگائی جائے گی جبکہ اکتوبر اور نومبر میں بارشیں ہونے کے بھی امکانات نہیں ہیں لہٰذا سموک مڑنے کا خدشہ ہے تقریباً پانچ سات ہفتے یا دس ہفتے آپ کہہ لیں کہ رین ایکسپیکٹڈ نہیں ہے امریلا کے اندر جب یہ پلوٹر سٹریپ ہوں گے اور خاص طور پر جو کروپ برننگ ہے اس کا دھوان جو ہے ایکسسیولی اگر پروڈیوس ہوتا ہے تو اس نے چونکہ ڈیلیوٹ نہیں ہونا تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت شاید سموک سے آتا ہوگی کمیشنر لاہور زید بن مقصود کہتے ہیں کہ حکومت سموک پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے دھوان چھوڑنے والی فیکٹریاں سیل کی ہیں فستوں کی باقیات جلانے سے روکنے کیلئے سپیشل سکوٹ تشکیل دیئے ہیں جبکہ زگزگ ٹکنالوجی کے بغیر بھٹوں کو گرائے جا رہا ہے زگزگ ٹکنالوجی تقریباً سارے بھٹوں پر لگا دی گئی ہے بٹ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے جس وقت نہیں استعمال کر رہے ہوتے پھر ہمیں سیل کرنے پڑتے ہیں اسی طرح فیکٹریز ان میں اگر ٹکنالوجی نہیں لگی ہوئی کہ اس کے تھوڑا ٹریٹ کر کے پھر امیٹ کرے تو انوائرمنٹ والے اس کے اوپر ریپورٹ کرتے ہیں پھر جا کے یا سیل کرتے ہیں یا ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اس کے کریکٹ کر لیں ماہرین محولیات کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے مصبت اقدامات اپنی جگہ مگر جب تک بھارت میں فستوں کی باقیات جلانے پر پبندی نہیں لگائی جاتی تب تک سموک سے چھٹکارہ ممکن نہیں کیمرمن آمر باجوا کے ساتھ امی فروا چیو نیوز لاہور